بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین خلافت عثمانیہ جہاں کئی حکمرانوں کی تاریخ اور کئی عظیم فتوحات کی داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں وہیں اس عظیم سلطنت کی کچھ خواتین نے بھی خوب شہرت حاصل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کی ایک ایسی عظیم خاتون کے بارے میں جنہیں تاریخ نے والدہ سلطان کے نام سے یاد کیا ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک غلام عورت خلافت عثمانیہ کی ملکہ بنی مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر انفو ایٹ آدل کی یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین قسم سلطان کو تاریخ خلافت عثمانیہ کی سب سے زیادہ موتبر باعثر اور طاقتور ملکہ کہا جاتا ہے اور آپ خلافت عثمانیہ کی پہلی خاتون نائب حکمران تھی قسم سلطان کا پورا نام مہ پیکر قسم سلطان تھا قسم سلطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق یونان سے تھا جہاں سے وہ قیدی بن کر شائی حرم میں پہنچی تھی قسم سلطان عثمانی سلطان احمد اول کی پسندیدہ کنیز تھی اور سن سولہ سو دس عیسوی میں سلطان احمد اول کی محبوب زوجہ بننے اور بعد ازاں قانونی بھیوی ہونے کے بعد قسم سلطان کو عثمانی سلطنت میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا سن سولہ سو تئیس عیسوی میں وہ عثمانی سلطان مراد رابے کی تخت نشینی پر والدہ سلطان بنی اور بعد ازاں اپنے دوسرے بیٹے سلطان ابراہیم اول کے تخت نشین ہونے پر سولہ سو چالیس میں دوبارہ اسی عہدے پر فائز ہوئیں تاریخ خلافت عثمانیہ میں قسم سلطان تقریباً چھالیس سال تک سیاسی و انتظامی معاملات میں دخل انداز رہی قسم سلطان نے تقریباً نو عثمانی سلطین کا اہد حکومت دیکھا قسم سلطان کا پیدائشی نام اناستاسیہ تھا اور وہ سن پندرہ سو نواسی عیسوی میں یونان کے جزائر کے ایک علاقے یعنی جزیرہ تیونس میں پیدا ہوئیں آپ نسلاً یونانی تھی خیال کیا جاتا ہے کہ قسم کے والد غالباً جزیرہ تیونس کے ایک مسیحی راہب تھے مورخین و موقعین کی اکثریت اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ قسم سلطان کی زندگی کے ابتدائی حالات کے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں ہیں مورخین کے مطابق قسم سلطان یتیم تھی اور جب انہیں استمبول کے سلطانی حرم ملایا گیا تو ان کی عمر تقریباً پندرہ سال تھی عثمانی بوسنیائی گورنر نے انہیں سلطان کی خاطر غلام کی شکل میں استمبول روانہ کیا جبکہ وہ ماز پندرہ سال کی تھی اگر یہ خیال درست ہو تو اس لحاظ سے قسم سلطان استمبول میں غالباً سن سولہ سو چار عیسوی میں لائی گئی اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کا نام مہ پیکر رکھا گیا جس کے معنی ہے چاند کی شبیہ والی بعد ازاں سلطان احمد اول کی جانب سے انہیں قسم سلطان کے خطاب سے نوازا گیا بحیثیت کنیز قسم سلطان احمد اول کی محبوب زوجہ بنی اور ان کے بطن سے سلطان کے پانچ بیٹے اور چار بیٹیاں تھی ان کا مقام و مرتبہ حرم سلطانی میں کافی بلند ہو گیا تھا اولاد کی مختلف شاہی خاندانوں میں شادی بیع سے سیاسی تعلقات اور بھی مضبوط ہو گئے تھے قسم سلطان اٹھائیس برسوں تک سلطان مراد چہارم اور سلطان ابراہیم اور اپنے پوتے سلطان محمد چہارم کے ابتدائی دور میں والدہ سلطان تھی اور کچھ روایات کے مطابق قسم سلطان نے تقریباً نو عثمانی سلاتین کا اہد حکومت دیکھا ناظرین خلافت عثمانیہ میں ایک روایت کے تحت جس دن نیا سلطان تخت نشی ہوتا تھا اس دن وہ بغاوت کے خوف سے اپنے دوسرے بھائیوں کو قتل کروا دیتا تھا اور اس موضوع پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور قسم سلطان ہی وہ باہمت خاتون تھی جس نے خلافت عثمانیہ کی اس بدترین روایت کے خلاف آواز اٹھا کر نہ صرف ہزاروں شہزادوں شہزادیوں کی جان بچائی بلکہ اس قبی رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے میں قسم سلطان کا اہم کردار تھا اس سے پچھلی عثمانی نسلوں میں بھائی تخت نشینی کی کشمکش میں مارے جاتے تھے مگر جب سلطان احمد تخت نشین ہوئے تو ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کو نہ صرف یہ کہ قتل نہیں کیا گیا بلکہ سلطان کے اپنے انتقال کے بعد دماغی صحت کی کمزوری کے باوجود قسم اور احمد اول کے بیٹوں کی جگہ شہزادہ مصطفیٰ ہی تخت پر بیٹھے قسم سلطان خلافت عثمانیہ کی واحد خاتون تھی جو سلطنت کے نائب کے عہدے پر فائز رہی اور یورپی مورخین نے بھی انہیں خلافت عثمانیہ کی سب سے طاقتور اور باعثر عورت کے طور پر لکھا ہے قسم سلطان نے سلطنت عثمانیہ میں فلاو بیبود کے بے شمار کام کروائے قسم سلطان جب سن سولہ سو اکاون عیسوی میں شائی محل میں قتل ہوئیں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ ان کی بہو تورخان سلطان کے حامی سمجھے جانے والے ایک گروپ نے کیا اور کچھ مورخین کے مطابق قسم سلطان کو اپنی بہو تورخان نے زہر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی قسم سلطان کی زندگی پر ترکی میں کئی تاریخی سیریز اور ڈرامے بنائے جا چکے ہیں اور اس عظیم خاتون کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو